ہمارا بزرگوں سے بڑا اعترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ پرانا سیاست چھوڑ دیں سیاست ہی چھوڑ دیں یا گھر بیٹھے یا اپنا مدرسہ میں بیٹھے ملک کے لیے دعا کرے جوانوں کے لیے دعا کرے مستقبل کے لیے دعا کرے ان کا ارادہ یہ ہے کہ جس کا بھی حکومت بنے چاہے وہ پی ٹی آئی کا حکومت ہو یا نون لیگ کا حکومت ہو ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنا حساب لیں بلاول بھٹو کا بزرگ سیاست دانوں کو گھر بیٹھنے ملک کو قوم کے لیے دعا کرنے کا مشورہ آج پھر پرانے سیاست دانوں کو نشانے پر لے لیا چترال میں جی علم سے خطاب کرتے ہوئے کہا اعتراض پرانے سیاست دانوں پر نہیں بلکہ ستر سال پرانی سیاست کرنے پر ہے پی ڈی ایم حکومت میں اتحادیوں کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو پائے ہمارے اتحادی خدمت کرنے کی بجائے اپنی ذاتی دشمنیوں پر توجہ دے رہے تھے حکومت میں نون لیگ آیا پی ٹی آئے جو بھی آیا دوسرے کے خلاف انتقامی سیاست ہی کرے گا خیبر پخننخواہ میں جے آلہ وزیر آلہ چاہیے آصف بلاول بھٹو زرداری نے آصف بھٹو زرداری کے الیکشن لڑنے کا اشارہ دے دیا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ حاضر ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوج طلبہ کی ادم بازیابی پر انتیس نومبر کو نگران وزیر اعظم کو طلب کر لیا وزیر دفاع وزیر داخلہ سیکیٹری دفاع سیکیٹری داخلہ بھی پیش ہونے کا حکم لاپتہ افراد کی بازیابی کیلئے قائم وزراء کمیٹی کی رپورٹ مسترد جسٹس محسن اقترکیانی نے ریمارکس دیئے کمیشن کی صفارتشات کے مطابق پچپن لاپتہ بلوج طلبہ پیش کریں ورنہ نگران وزیر اعظم خود پیش ہوں نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر داخلہ بلوجستان سے تعلق رکھتے ہیں وزیر اعظم کو معاملہ بھیجا تھا انہیں خود احساس ہونا چاہیے تھا ہم سمجھے وہ آ کر کہیں گے یہ ہمارے بچے ہیں اگر ان کے خلاف کوئی کرمینل کیس تھا تو ریجسٹر کرتے کیا ہم معاملہ اقوام متحدہ کو بھیجیں کیا اپنے ملک کی بیزتی کرمائیں سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں چیمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت تر ریاست اور وزارت داخلہ کو نوٹسز جاری کر دی ہے زمانت کے دوران جسٹس یحیہ آفریدی نے پوچھا کہ تفتیشی رپورٹ میں آزم خان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے پہلے کہا گیا تھا کہ آزم خان ملزم ہیں انکواری میں کہا کہ شریک ملزمان کا کردار تفتیش میں تیہ ہوگا چیمن پی ٹی آئی کے وکیل نے یہ بھی بتایا کہ آزم خان اغوا ہوئے جس کا اہل خانہ نے مقدمہ درج کر آیا پھر حیران کن طور پر آزم خان کا ایک سو چونسٹ کا بیان سامنے آ گیا آزم خان کو ملزم سے استغاثہ کا گواہ بنا دیا گیا اور اصل عمر کو چھوڑ دیا گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج ہنڈرڈ انڈیکس نئی تاریخی بلندی پر پہنچ گیا کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو ستائیس پوائنٹس کے اضافے کے بعد اٹھاون ہزار ایک سو اٹھانوے پوائنٹس پر بند انٹر بانک میں ڈالر چھے آسٹ پیسے کی کمی کے بعد دو سو پچھے آسٹی روپے تیرہ پیسے پر بند انٹر بانک میں گدش تاروز ڈالر دو سو پچھے آسٹی روپے وناسٹی پیسے پر بند ہوا تھا اوپن مارکٹ میں ڈالر پچھتر پیسے کمی کے بعد دو سو چھے آسٹی روپے پچاس پیسے کا ہو گیا جیمن پی ٹی آئے بچھرا بی بی زلفی بخاری شہزاد اکبر کا نام ای سی ایل میں سامل کرنے کی سفارش وفاقی کابینہ کی زیلی کمیٹی پر آئے ای سی ایل نے نیپ کی درخواست پر نام شامل کرنے کا کہا ہے کولک تالیس افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی گئی ہے زیلی کمیٹی کی سفارشات حتمی منظوری کے لیے نگرام وفاقی کابینہ کو ارسال کی جائیں گی مسلم لیگ نون اور ایم کیم کی ورکنگ کمیٹی کا کراچی و اجلاعات انتخابات میں سیٹ ایجسمنٹ پر باتشیت ملاقات کے بعد نون لیگ کی کمیٹی کے سربراہ نحال حاشمی نے کہا کہ دو نجماعاتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تحفظات کو شیئر کیا ہے تیپ آیا ہے کہ نواز شریف کے ویجن کو سندھ میں بھی منتقل کریں سندھ میں اپنا وزیر ایالہ لے کر آئیں ایم کی ایم کی ایمین الحق نے کہا کہ جبر کے باوجود ایم کی ایم اپنی جگہ پر موجود ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ایم کی ایم میں نکھار پیدا ہو رہا ہے غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی کا معاہدہ آئندہ چوبیس گھنٹے میں معاہدے پر عمل درامت کا امکان اسرائیل سے ڈیڑھ سو فلسطینی خواتین اور بچوں کی رہائی کے بدلے حماس پچاس گرگمالی خواتین اور بچوں کو رہا کرے گا غزہ کے لیے انسانی اندادی اور اینہن کی فراہمی بھی معاہدے میں شامل قطر کے حکام کا کہنا ہے کہ غمالیوں کا تبادلہ حلال احمد اسرائیل قطر اور حماس کی معاونت سے ہوگا فلسطینی صادر محمود عباس اور امریکی صادر جو بائیڈن کا معاہدے کا خیر مقدم معاہدے کے تمام پہلوں پر عمل درامت پر زور جامنی نے معاہدے کو بڑی پیش ربط قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنگ میں وقفہ امداد پہنچانے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے برطانیہ نے معاہدے کو اہم قدم قرار دیتے ہوئے آجین کا کہنا ہے کہ معاہدے سے انسانی بہران تنازعات اور تناؤ کم کرنے میں مدد ملے گی روز فرانس کا بھی آرزی جنگ بندی کا خیر مقدم موسیقی آرزی جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود غدا میں اسرائیلی کارروائیاں جاری محفوظ راہداری قرار دی گئی سلاہدین سٹریٹ پر زخمی کو لے کر جانے والی آمبیلنس پر مزائل حملہ انڈونیشن اسپتال خالی کرنے کا حکم اسپتال میں پانچ سو پچاس مریض تبی عملے کے دو سو اراکین پندرہ سو بے گھر افراد موجود اسپتال بجلی نہ ہونے کے سبب پہلے ہی غیر فعال خان یونس برہائشی امارت پر بمباری سے دس فلسطینی شہید بائی زخمی غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد چودہ ہزار ایک سو اٹھائیس تک مہنچ گئی تینٹیس ہزار سے زائد زخمی کراچی میں زیر تربیت ڈی ایس پی امیر تاریخ کی ساتھیوں کے ساتھ دھائی کروڑ روپے سے زائد کی ڈکیٹی ملزم کا ایک روزہ جسمانی ریمان اورنگی میں ڈکیٹی کا مقدمہ درجن بھر سے زائد ملزمان کے خلاف فیر آباد تھانے میں درج مدعی تاجر کے مطابق انیس نومبر کی رات پندلہ سے بیس پولیس یونی فارم اور سادہ لباس اہلکار اہل خانہ کو یرگمال بنا کر دو کروڑ روپے ستر سے اسی طولہ زیورات موبائل فونز اور لائپ ٹاپ لے گئے بعد میں سیچر ڈیفنس نے تھانے بلا کر ایک کروڑ تین لاکھ روپے پچاس طولے سونا موبائل فونز اور دو لائپ ٹاپ واپس کر دی ہے واقعے پر ایس ایس پی ساؤت عمران قریشی کو اہدیس سے ہٹا دیا گیا ہے کھراچی میں زیر تربیہ ڈی ایس پی امیر تاریخ کی مزید وارداتوں کا بھی انکشاف ایک واردات کی سی سی ٹی وی ویڈیو جی ایو نیوز نے حاصل کر لی شکایت کنندہ منصور شیخ نے الزام لگایا کہ چوبیس اکتوبر کی رات امیر تاریخ نے پندرہ سے زائد اہلکاروں کے ساتھ پہلے گلچن اقبال بلوک تیرہ ڈی میں اس کے بھانجے کے گھر پر چھاپا مارا اس کے بعد گلزارے ہجری میں اس کے گھر پر دھوا بولا ملزمان لاکر توڑ کر ڈیڑھ لاک روپے پرائز بانڈ گھڑ یا پسٹول موبائل فون ساتھ لے گیا آنکھوں پر پٹی بان کر بورڈ بیسن تھانے اور پھر شیری جنہ کالنی چوکی لے جایا گیا پولیس حلکار رشوت پانکتے رہے کوئی جرم نہ نکلا تو اٹھائیس اکتوبر کی رات چھوڑ دیا ڈیفینس کے پاندالے کھابی زیر تربیہ ڈی ایس پی عمیر طالق پر اپنی دکان پر گزشتہ ماہ چھاپے میں ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے کا سامان قبضے میں لینے کا الزام تھانے میں شکایت درج کرا دی فواد شہدری کے خلاف فراڈ کیس اسلام آباد کی عدالت نے مقدمے کا چالان طلب کر لیا ایسے چھوٹھانا اپارہ کو نوٹس جاری فواد شہدری کو جڑیشل ریمان مکمل ہونے پر عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اریالہ جیل سے ہی آن لائن حاضری لگا دی گئی مزید سماعت دو دسمبر تک ملتوی پنجاب کے شہر آج بھی سماغ کی لپیٹ میں کجرہ والا میں سماغ ایس او پیز نظر انداز نہ کو کارروائی نہ ہی ماسک فرسل آباد میں انصداد سماغ کارروائیوں کی پیش نظرات کے عقات میں فیکٹریوں میں غیر مایاری اندھن لکڑی کپڑے فصلوں کی باقیات جلائی جانے لگی راول پنڈی اور بہاول لگر میں اس ماغ سے امراض میں اضافہ لاہور میں شہریوں میں مفت ماسک کی تقسیم سے اس ماغ آگاہی فراہم کرنے کی کوشش فضائی آلود کی میاد صبح کے عقات میں گجرہ والا اور فیصل آباد نے لاہور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا راول پنڈی اور کراچی کی فضا بھی آلودہ لاہور ہائی کورٹ آلودہ دھوان چھوڑنے والی فیکٹریوں اور بھٹے ڈی سیل کرنے پر برہم سماغ کی روک تھام سے مطالق کیس میں جسٹس شاہد کریم نے کہا کن افسران نے ڈی سیل کیا نام بتائیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی ایک دو افسران کے خلاف کارروائی ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائیں گے عدالت کا سماغ میں کمی کے لیے کمیشنر لاہور کے اقرامات پر اظہار اتبانان مزید سماعت جمعے تک ملکل نگران صوبائی وزیر اطلاع جان اچھکزائی کا کہنا ہے کہ غیر قارونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کے دوسرے محلے کا آغاز کر دیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بہانے سے بچ جائیں گے وہ احمقوں کی جنت پر رہتے ہیں غیر قارونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف مہم میں تمام حکومتی ادارے کام کر رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائزہ کی زیر صدارت سپریم جیوڈیشنل کانسل کا اجلاس آج صرف کانسل میں بران شریک جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات کا جائزہ اجلاس میں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شوک آز نوٹس دوبارہ جاری کرنے پر غور ہوگا کیا حکومت پاکستان نے تمام سرکاری اور نجیب بینکوں کو غزہ کے لیے اتیار جمع کرنے سے روک دیا ہے جیو فیکٹ چیک نے سوشل میڈیا پر پھیلی خبر کی تردید کر دی جیو فیکٹ چیک کا رابطہ کرنے پر سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ترجمان نے ان دعویوں کو جالی خبر قرار دے دیا ترجمان سٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ صرف اہل خیراتی ادارے غزہ کے لیے اتیار جمع کر سکتے ہیں اور وہ جمع کر رہے ہیں جیو فیکٹ چیک سوشل میڈیا پر پھیلی خبروں کی جانچ کا موسٹر پلیٹ فارم ہے کسی بھی خبر کی حقیقت جاننے کے لیے جیو فیکٹ چیک سے رابطہ کیا جا سکتا ہے فیک میو سے چھٹکارا پا کر جیو بھارت نے دو ماہ بعد کینیڈین باشندوں کے لیے ای ویزا سروس دوبارہ شروع کر دی کینیڈا میں ہردیب سنگ نجار کے قتل کے بعد بھارت اور کینیڈا کے درمیان صفارتی کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا